اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تنزیلیز کی چینلیٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے مٹن کے کوفتے یہ بڑی سپیشل میں یہ بہت تیسٹی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی مٹن کوفتے بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے دقیباً ہاف کے جی میں نے مٹن کا اکیمہ لیا ہے اور اس کو چار پانچ دفعہ پانی سے میں نے بہت اچھے سے واش کی ہے اور اس کو ایک سے دو گھنٹے سے میں نے اس باسکیٹ میں رکھا ہوا ہے چلنی میں تاکہ اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے اور یہ دیکھیں بالکل ڈرائی ہو گیا یہ دبا دبا کہ میں نے اس کو پانی کو بھی نکالا تھا اس کو ہمیں یہ ڈرائی کیجئے پانی ملکل نہیں ہونا چاہیے وان ٹی سپون اس میں سالٹ چاہیے ون ٹی سپون اس میں لال مرچکوں کا پاودر چاہیے ایک عدد انڈا چاہیے کالی مرچیں چاہیے تقریباً ہاف ٹی سپون زیرہ چاہیے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ چاہیے ہمیں تقریباً ہاف ٹی سپون ہری مرچیں چاہیے چار سے پانچ عدد ایک عدد پیاس چاہیے ایک سے ڈیر رینچ کا ٹکرا چاہیے ہمیں ادرک کا ہرہ دھنیا چاہیے ہمیں دو سے تین ٹی سپون اور یہ ہے بھونے وے چنوں کا پاودر بزار سے کالے چنیں بھونے وے ملتے ہیں ان کو چھیل کے یا بلکہ چھلے وے مل جاتے ہیں تو ان کا میں نے پاودر بنا لیا وہ ہے دو ٹی سپون دو ٹی سپون ساری اب چوپر میں ہم ڈال لیں گے ہری مرچیں پیاس اور ادرک ان پیاس کے اور ادرک میں نے چھوٹے پیسیز کر لیا تاکہ مشین کا زیادہ زور نہ لگے اور ان کو میں نے چوپ کر لیا تینوں چیزوں کو اب اس میں ڈال لیں گے ہم کیمہ تاکہ پیاس ادرک اور ہری مرچیں وہ کیمہ میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے اور کیمہ بھی ہمارا اچھا سا باریک ہو جائے نمک ایک ٹی بل سپون اور لال مرچ کا پاوڈر سارے سپائسیز ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمیں اس میں ڈال لیں گے کالی مرچیں ثابت آپ چاہیں تو پیسی بھی ڈال سکتے ہیں زیرا ثابت پیسا ہوا گرم سالہ اور یہ چنوں کا آٹا ہم نے ڈال لیا ہے انڈا بھی ہم اسی میں ڈال لیں گے تاکہ یہ بھی کیمہ کے ساتھ اچھا سا مکس ہو جائے یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے چاپ کر لیا ہے کیمہ کو اب اس میں ہم نے ڈال لیا ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اس کو ہم نے مکس کرنا ہے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنے اچھے ہمارے کوفتے بنیں گے مٹن کے دیکھیں اب ہم نے ہاتھوں پہ لگانا ہے آئل اور ہم نے ایک سائز کے کوفتے بنا لینا ہے دیکھیں دونوں ہاتھوں سے پہلے اس کو کوفتوں کو اچھے سے دبانا ہے تاکہ اندر تک وہ اچھا سا جڑ جائے کوفتا کیمہ جو ہے آپس میں اچھا سا جڑ جائے اور دیکھیں یہ ہمارا راؤنڈ سا بلکل گول سا کوفتا بن گیا ہے اب باقی کے کوفتے بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے یہ دیکھیں پہلے تو اچھے سے دبانا ہے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس کو گول کرتے جانا ہے اس طرح سے تاکہ اس کی بڑی اچھی سی شیپ آجائے گول یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل راؤنڈ ہو جائے گا بلکل کیمہ ڈرائے ہوگا تو اس کی اچھی شیپ آئے گی اگر ذرا سب بھی پانی ہوگا اس میں تو کوفتے اپنی شکل چینج کر لیں گے بلکل شیپ ان کی چینج ہو جائے گی اب یہ ان کوفتوں کو ہم رکھ دیں گے فریچ میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے تب تک ہم اپنی گریوی تیار کر لیتے ہیں گریوی کے لیے ہمیں چاہیے وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر وان ٹی سپون حلدی حلدی پاوڈر اور یہ ہے دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون یہ ہے پساوا گرم سالہ اینڈ پہ ڈالیں گے ہمیں سے اور یہ ہے لساندرہ کا پیسٹ دو ٹی سپون ٹی مارٹر ہے اس میں دو پیاس دو بڑے اور ایک کپ دہی اور تقریبا ایک کپ سے کم پونہ کپ اس میں آئل ڈالیں گے دو ادر اس میں پیاس ہیں جو باریک سلائسیز میں تھن سلائسیز میں میں نے کٹ لیا اب ان کو گولڈن بڑاؤن ہونے تک فرائے کریں گے اب ہم پیاس ہمارے گولڈن بڑاؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لساندرہ کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھا سا ہم فرائے کر لیں گے لساندرہ کو بھی ہم نے اچھا سا گولڈن بڑاؤن کر لینا ہے تاکہ اچھا سا کوک ہو جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے دوسری جگہ پہ ہم نے ایک پیسٹ تیار کیا ہے جس میں ہم نے ڈال لیا ہے ٹیمائٹر دہی اور ہری مرچوں کا ہری مرچیں ان کا ہم نے ایک پیسٹ تیار کر لیا ہے اب جیسے ہی لساندرہ گراؤن ہوئے ہیں ہم نے اس میں تقریباً ہاف کپ پانی ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم کوک کریں گے اسی طرح دیکھیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے سالٹ ڈال مرچوں کا پاوڈر ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اب ان کو مسالوں کو بھی بھون لیں گے اب جو پیسٹ ہم نے گرائنڈنگ جگ میں بنایا تھا دہی ٹیمائٹر کا اور ہری مرچوں کا وہ ایڈ کر دیں گے اب ان کو بھی ہم اچھے سے اس کی بھونائی کر لیں گے دیکھیں دہی اور ٹیمائٹروں کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب یہ مسالے کو ہم اچھا سا بھون لیں گے تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ بلکل سموت گریوی بنے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اگر شوربہ بھی رکھنا ہو تو بہت اچھا سا شوربہ بنے جتنی اچھی ہم بھونائی کریں گے اتنی اچھی ہماری گریوی تیار ہو گی اس طرح سے ہم نے دوار بھا کے دیکھیں بڑی اچھی سی گریوی تیار ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈال لیا اور تقریبا پانچ منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم نے پھر سے کھول لیا اور دیکھیں گریوی ہماری بڑی اچھی سی سموت ہو گئی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں کوفتے جو ہم نے فریج میں رکھے ہوئے تھے اب یہ بڑے اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو کوک کریں گے تو یہ اپنی شیپ چینج نہیں کریں گے اگر کیمے میں تھوڑا سا بھی پانی ہوتا ہے یا مویشر ہوتا تو اس نے اپنی شیپ چینج کر لینی تھی کوفتے نے ابھی ہم نے ان کو زیادہ چمت سے زورچے نہیں ہلانا ورنہ ابھی کچھے ہیں ابھی یہ ٹوٹ سکتے ہیں بلکل سوفٹلی ہم نے اسے چمت سے ہلانا ہے تھوڑا بہت ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے ابھی ہم نے ان کو پانچ سے دس منٹ پکنے دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کوفتوں کو ہلانا ہے چمت سے نہیں ہلانا جب تک کہ کوفتے سخت نہیں ہو جاتے تھوڑے وہ پک نہیں جاتے تب تک ہم نے اس کو کڑا ہی کو ہلانا ہے اب دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے کھول لیا ہے اب پھر سے ہم نے کڑا ہی کو ہلا کے کوفتوں کو ہلانا ہے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے چمت ابھی بھی نہیں چلانا ہم نے اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اور ان کو ہم مکس کریں گے گریوی میں دیکھیں پانی ہمارا ڈرائے ہو گیا اور اس ٹائم پہ ہمارے کوفتے بھی اندر سے کافی حد تک پک چکے ہیں لیکن اب ابھی بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے اور پھر جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے یا شوربہ رکھنا ہے اس ٹائپ کا آپ رکھیں میں نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال لیا یعنی دو کپ میں نے اس میں پانی ڈال لیا کیونکہ کوفتے ہمارے پک چکے ہیں اب ہم نے پانی ڈال کے اس کو تقریباً پانچ منٹ پکانا ہے ساتھ میں ہم ہرا دھنیا سپرنگل کر دیں گے تاکہ دھنیا کا ٹیسٹ بھی ہمارے سالن میں آ جائے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہم نے پکایا ہے اور ہمارے بڑے مزے کے مطن کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرونگ باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں گریوی چیک کریں آپ کتنی سمودھ ہیں یہ دیکھیں بہت سبردت سے ہمارے مطن کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ دھنیا سے گارنشن کر لیں ان کی چاہیں تو اس کے ساتھ میں بائل انڈے بھی کھا لیں اور انڈ پہ ہم تھوڑا سا گرم سالہ پسا ہوا سپرنگل کریں گے میں نے انڈے بائل کیے میں اس کے ساتھ ہم انڈے رکھ لیں گے انڈے سے اس کو گارنشن کر لیں گے اور انڈے گوفتے کے ہمارے ڈش تیار ہے اللہ حافظ